بسم اللہ الرحمن الرحیم ناجرین ویورس السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو ہیلتھ شدک چینل میں میں عبدالشفیق خان رائپور 36 گھر سے آپ تمام دوستوں کا استقبال کرتا ہوں اور اللہ سے آپ لوگوں کو سوستہ رہنے کی دعائیں مانگتا ہوں اللہ آپ لوگوں کو خیر و آفیت سے رکھے تو دوستو میرا جو آج کا نسکہ ہے وہ احتلام پر ہے یعنی کہ نیٹ فال تو میں اس پر آپ لوگوں سے اس ویڈیو کی جریعے گفتگو کروں گا اور بس آپ لوگوں سے تنا کہنا چاہوں گا کہ آپ ویڈیو کو آخری تک دیکھیں اور سمجھیں میرے نسکے پر عمل کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے ویڈیو کو لائک سبسکرائب بیل آئیکن کرنا نہ بھولیں تاکہ میرا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہو سکے تو سیئر بھی کریے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی فیدہ اٹھا سکیں تو دوستو جو میرا آج کا نسکہ ہے جو موجود ہے وہ احتلام یعنی نائٹ فال پر ہے تو یہ کیا ہے کیوں ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا اس کے بعد میں نسکے پر آؤں گا تو جیسا کہ اگر کسی کو ایک ماہ یعنی کہ ایک مہینے میں اگر ایک آت بار نائٹ فال یعنی کہ احتلام ہوتا ہے تو یہ کوئی مرج نہیں ہے یہ ایک جسم کی جو گرمی ہمارے جسم میں ہے وہ نکل جاتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی گھڑا بھر جاتا ہے تو اس کا چھلکنا واجب ہے مناسب ہے تو آپ بس یہی سمجھئے تو اس میں کوئی اگر مہینے میں ایک آت بار نائٹ فال ہوتا ہے تو یہ کوئی معمولی سے چیز ہے پریشان ہونے کی ضرور نہیں نہ یہ کوئی بیماری ہے تو جیسا کہ اگر کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے ہفتے میں اگر دو بار تین بار احتلام ہوتا ہے تو یہ مرج ہے اور اس کو ترنت آپ دکھائیں کیونکہ یہ ہماری ہڈیوں کا جو گدر رہتا ہے وہ نکلتا ہے اور اس احتلام سے اگر ہفتے میں دو بار تین بار ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم کمجور ہو جاتا ہے ہماری پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے ماسپیسیوں میں کھچاؤ ہوتا ہے اور آنکھ اندر کی طرف جانے لگتی ہیں تو آپ اس پر اگر ہفتے میں دو تین بار احتلام یعنی کی نائٹ فال ہوتا ہے تو آپ لپروائی نہ کریں کسی ڈاکٹر یا حکیم سے رافتہ کریں یا پھر اس نسکے کو استعمال کریں تو انساءاللہ آپ کا پیسہ بھی بچے گا اور آپ کا جو مرج ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ خان پین پر دھیان دیجئے اگر کسی کو احتلام ہوتا ہے تو کھٹی تلی چیزیں زیادہ مسالے دار چیزیں اور تکھی اور گرم چیزوں کا استعمال کرنا بند کر دیں جیسے مچھلی ہو گیا انڈا ہو گیا مٹن ہو گیا چکن ہو گیا تو اس کا استعمال بند کر دیں جب تک یہ آپ کا مرج احتلام کا ٹھیک نہ ہو جائے تو دوستو معمولی سے چیز ہے عام سے چیز ہے ہر جگہ مل جاتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ یہ مربع ہے آن لے کا ہر جگہ آپ کو پنساری دکھان یعنی کہ جڑی بھوٹی دکان میں بھی مل جائے گا آپ کو ڈرائی فروٹ دکان میں بھی مل جائے گا آپ آن لے کا مربع لے لیجیے جس کو نائٹ فال ہوتا ہے یعنی کہ احتلام ہوتا ہے اور پشاب میں جلن ہے پشاب میں بھی منی کی کترے آتے ہیں تو اس نسخے سے میرے اللہ نے چاہا اور کیونکہ دوا ہم لوگ بتاتے ہیں اور صفحہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کی مرجی کے بین تو ایک کہاوت ہے کہ پتہ بھی نہیں ہلتا تو ہم لوگ صرف دوا دیتے ہیں صفحہ دینے بارا میرا رب ہے میرا اللہ ہے صفحہ آپ کو وہ دے گا ہماری اوقات نہیں ہیں کہ ہم لوگ صفحہ آپ لوگوں کو دے سکیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں یوٹیوب میں آ کے ویڈیو ڈال کے تجارت کر رہا ہوں تو اس گلت فہمی پر نہ رہیے میرا تجارت کا کوئی مقصد نہیں ہے میں تو آپ لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں آپ مجھے پھون لگائے مجھ سے نسکہ پوچھئے میں انساءاللہ آپ لوگوں کو نسکے بتاؤں گا کبھی پیسے کی نہ ڈیمانڈ رکھتا ہوں نہ کبھی کروں گا انشاءاللہ کیونکہ دنیا یہی رہے گی ہم مر کے چل دیں گے پیسہ یہی رہے گا ہم کو تو صرف نام سے مطلب ہے ہم کام اچھا کریں گے لوگ ہمارے مرنے کے بعد یاد کریں گے اور جیتے جی یاد کریں گے تو خیر دوستو چھوڑیے آپ سمجھ دار ہیں مچادا آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا تو ویڈیو مجید ہو جائے گا تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ اگر کسی کو اطلاع میں یا پشاب میں جلن ہے یا منی کی کترے آ رہے ہیں تو آپ کو بس آن لے کا مربع کسی بھی جڑی بوٹی یعنی پنساری دکان یا ڈرائی فروٹ دکان سے لے لیں اور آپ اس کو دوپہر میں صرف دو پیس کھائیے کھانا کھانے کے بعد اور اسی طریقے سے رات میں ایک پیس یا دو پیس کھا لیجئے تو میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا جو احتلام اور پشاب کے ساتھ جلن کا مسئلہ ہے وہ ہفتہ بیس دن میں ختم ہو جائے گا تو اس کو آپ کھاتے رہیے اگر مرج پرانا ہے تو کم سے کم آپ ایک مہینے تک کھائیے انساء اللہ آپ کو میرے اللہ نے چاہا تو صفحہ ملے گی کیونکہ صفحہ دینے والی اسی کے جات ہے تو آپ اس مسئلہ کو استعمال کریں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو جے ہند جے بھارت